نمشکار دوستو سواگے تھے آپ کا 20th of January کے editorial session میں یہاں پہلا editorial ہم ڈسکس کر رہے ہیں needless fracas دیکھیں needless fracas کیا ہے needless کا مطلب ہوتا ہے جس کی آوشکتہ نہیں ہے fracas کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا تو ایک جھگڑا چل رہا ہے کندر سرکار اور راج سرکاروں کے بیچ کندر سرکار کے جو representative ہوتے ہیں راج پال ہر ایک سٹیٹ میں تو راج پال اور سٹیٹ گورنمنٹ کے بیچ اس کے سندرب میں یہ article ہے اور وشیش روپ سے جو کیرلا اور ویسٹ بینگول کے بیچ دیکھنے میں آ رہا ہے راج پال اور کندر سرکاروں کے بیچ جو تناتنی چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ article دے رکھا ہے اگر آپ اس article کی tone کے بارے میں بات کریں تو criticizing tone یا پھر ایک harsh tone کہہ سکتے ہو لکھا کی کیونکہ لکھاک نے اس کو پوری طریقے سے غلط بتایا ہے اور definitely غلط ہے کیونکہ اندر سرکار کے جو پرتنی دھی ہیں راج پال سٹیٹس میں وہ اگر اس پرکار سے روڈ آٹ کاتے رہیں گے تو کام کاز نہیں ہو پائے گا اور جو مہتو ہوتا ہے بھارت کے اندر راج سرکار جو کی لوگوں کے دوارہ چنی جاتی ہے ان کا جو ایک کہہ سکتے ہیں مہتو ہے وہ مہتو دھیر دھیر کم ہوگا اس طریقے سے چلے گا تو اور ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا یہ بھی لکھک نے mention کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آرٹیکل تو یہاں پہ لڑائی کس بارے میں ہے لڑائی کس کی ہے تو دیکھئے ان کی بیچے لڑائی ہے یہ جو لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے ان دو کے بیچ مطلب ان دو کا مقابلہ ہے یہ آپ نے کرکیٹ میں دیکھا ہوگا فٹبال میں دیکھا ہوگا ٹینس میں بیڈمنٹن میں ہر کہیں بھی ورسز کا مطلب ہے ورد بنام تو گورنرز بنام کس کس کے کیرلا اور ویسٹ بینگول گورنمنٹس کیرلا اور ویسٹ بینگول کے جو سرکاریں ہیں ان کی لڑائی چل رہی ہے گورنرز کے ساتھ اب گورنرز مست نوٹ پش باؤنڈریز آف دیئر لیمیٹیڈ پابس ٹو چیک الیکٹیڈ گورنمنٹس گورنرز کو مست نوٹ پش باؤنڈریز مست جہاں بھی لگتا ہے موڈل کے روپ میں اس کا مطلب ہے سیدھا سا کی obligation ہے بادھتا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ mandatory ہے یہ چیز کرنا کرنا ہی پڑے گا اور must model ہے اس لئے ورپ کی وی جی رو فرم کا پریوگ ہوتا ہے push boundaries کا مطلب کیا ہے دیکھیں boundary جیسے یہ آپ کو ایک boundary نظر آ رہی ہے اور اگر آپ نے اس کو آگے push کر دیا تو پھر یہ کیا ہوا اس کو extend کرنے کا پریاث کر رہے ہیں آپ ایک boundary کھنچی ہوئی ہے ہے نا ان کے ایک ادھیکاروں کی boundary ہے کہ آپ یہاں تک اپنے ادھیکاروں کا پریوگ کر سکتے ہیں اور آپ نے اگر boundaries کو push کیا ہے تھوڑا آگے اس کا مطلب آپ اپنے ادھیکار تھوڑا ضرور سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہا گیا ہے آپ تو governors کو boundaries push نہیں کرنی چاہے governments کو اپنے ادھیکار دائرے سے باہر جا کر پریوگ نہیں کرنے چاہیے اور boundaries کس کی ہے دے رکھا ہے their limited powers ان کے جو limited powers ہیں ان کے جو ایک سمت شکتیاں ہیں ٹھیک ہے تو سمت شکتیاں limited powers powers noun ہے limited executive ہے اور کافی اپر بتایا جا چکا یہ concept کی noun سے پہلے اگر آپ verb کا استعمال کرتے ہیں تو دو طریقے سے verb آ سکتی ہے ایدھر ing form اور third form whenever we use it in third form then it means it is past participle اور جب ing form میں لگتا ہے it means we have used it as present participle تو یہ past participle ہے limited تو limited powers limited executive ہوا there یہاں پہ ہے وہ کس کے لیے ہے governors کے لیے governors کے لیے there کا پریयوگ ہے تو governors must not push boundaries تو governors کو اپنے boundaries push نہیں کرنی چاہیے of the limited powers boundaries کس کی ہیں limited powers کی جو boundaries ہیں ان کے جو سمت شکتیاں ہیں ان کے boundaries تو check elected governments اب elected governments کونسی چنی ہوئی سرکار اور چنی ہوئی سرکار کس کو مانیں گے تو رجی سرکاریں ہیں جو مکھے منتری جن کے سروے سروہ ہوتے ہیں ان کی بات ہے تو check کا مطلب ہوتا نیانٹریت کرنا control کرنا کہہ سکتے ریسٹرین کرنا کہہ سکتے یہاں پہ روک لگانا ان کو کام نہ کرنے دینا عورود پیدا کرنا رکاوٹ ڈالنا یہ تمام meaning دے گا check تو governors کو boundaries push نہیں کرنی چاہیے یا پھر اپنے ادھکاروں کا پریوگ دائرے سے باہر جا کر نہیں کرنا چاہیے چنی ہوئی سرکاروں کے کام میں روڑا اٹکانے کے لیے یہ دے رکھ آپ کو ان ہیڈلائنز میں اس کے بعد دیکھئے the endless squabbles between the governors and respective state governments in Kerala and West Bengal are disconcerting تو disconcerting کا مطلب ہوتا ہے بے چین کر دینے والا کافی بار ورڈ آ چکا ہے unnerving کہہ سکتے ہو unsettling کہہ سکتے ہو the endless squabbles دیکھیں endless کا مطلب جس کا انت نہیں ہے squabbles کا مطلب لڑائی جھگڑا کس کس کے بیچ دو کے بیچ ہوگا definitely between ہے ایک تو governors ہیں دوسری طرف state governments ہیں اب respective state governments respective کا مطلب جو governor جسے state کا ہے اس کا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو respective کا کرمشہ ہوتا ہے state governments in Kerala and West Bengal اب Kerala کا governor ہے تو Kerala کی state government کے ساتھ لڑائی West Bengal کے governor ہے تو ان کی وہاں کی state government کے ساتھ لڑائی یہ ہے respective کا مطلب disconcerting آر لگ رکھا ہے کیونکہ squabbles یہاں پہ subject ہے route جو ہے endless squabbles squabbles pluralist قارن سے آرہا ہے endless squabbles جو ہیں انتہین لڑائیاں جو ہیں governors اور ان کی اپنے اپنے راجہ سرکاروں کے ساتھ Kerala اور West Bengal میں وہ بے چین یا چنتیت کر دینے والا ویشے ہیں تو یہاں لیکھک نے جو ایک بھاشا use کی ہے ان تین lines میں three lines میں definitely لیکھک جا رہا ہے اس اور کی یہاں پہ بالکل بھی support نہیں کر رہا ہے جو بھی یہاں پہ گھٹنا گھٹ رہی ہے اس چیز کو عریف محمد خان ان جگدیب دھنکڑ یہ نام ہے governors کے اور کس کس کے governor دیکھیں Kerala کے governor ہے عریف محمد خان اور West Bengal کے ہیں جگدیب دھنکڑ رسپیکٹیو کرم شے have errogated to themselves اب errogated کیا ہے ایک تو دیکھیں errogated کا جب use کرتے ہیں آپ کو two کا پریوگ ساتھ میں ملے گا تو errogated کا مطلب کیا ہے errogated کا مطلب یہاں پہ ہے یوں کہہ سکتے ہیں آپ errogated کا مطلب کی جیسے انوچی تروپ سے کچھ چیز آپ seize کرتے ہیں یا پھر ہتھی آتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہے نا without justification اگر آپ take or claim something without justification وہ کہہ رہا ہے جو یہ دور نام بتائیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو errogate کیا ہے an activist role اپنے آپ یہ رول لے لیا ہے اپنے ہاتھ میں ایکٹیویسٹ کیا ہوتا ہے ایکٹیویسٹ سکریے روپ سے کام کرنے والا وقتی ہوتا ہے جو ایک مہیم لے کر ایک رول لینا چاہیے تھا ایکٹیویسٹ بننے کیا عوشکتہ نہیں تھی جان بوجھ کر اور کہیں کہ انوچت دھنگ سے بینہ کوئی justification کے یہ ہتھیا لیا ہے یہ رول ان دونوں نے which is at the heart of the tensions اور یہ جو ان کا ایکٹیویسٹ رول لینے کا جو یہ چیزن ہے یہ تینشن کی جو پریشانیاں ہیں تینشن چل رہی ہے اس کے کنڈر میں یہی سب کچھ ہے مطلب یہی وہ چیز ہے کہ ایکٹیویسٹ کا رول لے چل رہے ہیں ایک مہم مان کر یہ مطلب وہ کام کاج کر رہے ہیں چو کہ ان کو نہیں کر نا تھا ایرو گیٹ کا مطلب اس جانبوز کر انہوں نے مطلب بینہ جسٹیفیکیشن کے انہوں نے رول سیز کیا اپنے ہاتھ میں لیا ہے ہارٹ میں ہے اس تینشن کے ہارٹ سے پہلے دے لگتا ہے اگر بوڈی اورگن کے روپ میں یوز کیا جائے تو اس کا سیدھا سا کارن یہ ہے کہ ہارٹ کے بعد میں سکتے ہیں اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تینشن سے پہلے دے کیوں ہیں تو یہ تینشن پتا ہے کون سی پریشانی کی بات ہے کہ کندر سرکار کے پرتیندری راج پال وہ راج سرکار ہیں جو چونی سرکار ہیں وہ جو تینشن سا ان کی بات تو یہ ہاں اس کو ناؤن سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ تینشن کون سی ہیں اس لئے دیکھا پری کیا ہو ہے اب دیکھیں مشٹر خان has made repeated public statements یاریف خان جو کہ کیرلا کے راج جیپال ہیں ان کے بارے میں ہیں انہوں نے repeated public statements دی ہیں repeated بار بار میں public statements مطلب ساروزنی کروب سے statements جاری کیے ہیں on controversial questions کس کے بارے میں controversial questions کے بارے میں controversial کا مطلب ہے ویواداس پد questions کا مطلب جو بھی پرشنہ ہے such as جیسے کی such as کا پری یوگ جواب کرتے ہیں تو مطلب آپ example count کر رہے ہیں the citizenship amendment act 2019 جب بھی آپ act ادھینیم کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے دیکھنے میں آیا ہے نیوز پیپر میں دیکھا پریوں کرتے ہیں تو آپ یہ اپنے rule جو بک ہے اس میں نوٹ کر لیجئے کہ ہاں جو بھی act ہوگا اس سے پہلے دے لگانا ہے تو Mr. even said even کا پریوک جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہا ہے بھی بھی کے ارث میں آتا ہے تو یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا کرتبوی ہے کون سا یہ جو سٹیٹمنٹ دینا یہ کرتبوی آگے بتایا کون سا کرتبوی ہے تو دیفینڈ 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 کا مطلب رکشہ کرنا جو بھی کانون ہے جو بھی کندر سرکار نے کانون بنائے ہیں ان کو دیفینڈ کرنا یہ ان کا کرتب منتا ہے یہ تک بھی انہوں نے کہ دیا ہے دیو بی ایس جو انڈ ورڈ ہوتے ہیں جیسے دیو بی ایس دے رکھ اور کسی بھی ریٹ پر کسی بھی extent پر کسی بھی level پر there is no discernible precedent as such discernible کا مطلب کیا ہے discernible adjective ہے سب سے پہلی بات part of speech بتائیں تو اور اس کا مطلب ہے visible noticeable perceptible مطلب جو دیکھنے یوگی ہو ہے نا جو visible ہو یا سمجھنے یوگی ہو پہلے ہو چکا پہلے کوئی ادھارن پیش کیا گیا ہو as such ایسا کوئی بھی تو it is dubious claim to make تو جو یا دعوی کیا کندر سرکار نے کانون بنایا اس کا تو ہم support کریں گے defend کریں گے یہ ایک کچھ بھی ہو چکا اس کو president کہتے ہیں تو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ایسا کبھی visible نہیں رہا یہ کہنا چاہ رہا ہے اور there سے جب sentence کا start دیکھ کومہ کا مہتو ہے کومہ کر دیا ہے ایک ہے انہوں نے جو کہا ان کا view تھا آریف محمد خان کہ ان کا جو ربر سٹیمپ نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہیں گے وہیں پر آپ اس کا use کر پائیں گے ایسا نہیں ہے تو but he must also be mindful لیکن 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 دھیان رکھنا چاہیے یہ بھی ان کو دھیان رکھنا چاہیے he must also be also مطلب mindful mindful کا مطلب سجگ رہنا چاہیے اس بات کی awareness ان میں ہونی چاہیے that the constitution envisages the execution of popular will through an elected government constitution سمویدھان ہمارے دیش کا سمویدھان ہے constitution سے پہلے دیل لگتا ہے envisage کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی future میں ہونے والے گھٹناوں کو دیکھ نا اس کو ڈیسیز کر سکتے ہیں the execution of popular will popular will کا مطلب ہے लोगوں کی جو اچھا ہے پاپیلر کا مطلب پرسید کو بولتے ہیں popular ویسے اگر use کرتے ہیں آپ یہاں پہ popular will کا مطلب will کا مطلب اچھا ہے تو لوگوں کی اچھا execution execute کرنے کا process ہے کس کے مادہم سے تو مادہم کے لئے ایک preposition کے روپ میں آیا ہے elected government چینیت چنی ہوئی سرکار لیکن constitution جو ہے وہ لوگوں کی اچھائیں ہیں یا پھر popular will ہے اس کو execute کرتا ہے elected government کے مادہم سے یہ سمیدھان کہتا ہے سمیدھان میں چیزیں ہیں کہ چنی ہوئی سرکار کے مادہم سے کام کاج کیے جاتے ہیں mr. dhankad has placed himself mr. dhankad نے اپنے آپ کو رکھا ہے mr. dhankad کون ہوئے یہ west bengol کے راج پال ہوئے himself اب himself کا پری جب بھی یہ reflexive pronoun کہلاتا ہے اگر یہی reflexive pronoun یہی جو شبد ہے یہاں آ جاتا suppose یہاں کر دیتے mr. dhankad himself has placed تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں emphatic اسی کو ہم کہتے ہیں emphatic pronoun جب آپ اس کو emphasize کرنے کے روپ میں use کرتے ہیں subject کے ٹھیک جوڑ دینے کیلئے use کرتے ہیں تو emphatic pronoun ہوگا ane تھا reflexive ہوگا اور reflexive pronoun کا use کرنے کا simple سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے subject نے جو بھی کام کیا وہ خود پر ہی کیا تو mr. dhankad has placed himself at the center of several controversies to mr. dhankad نے placed رکھا ہے اپنے آپ at the center of several controversies several ane controversies vivaad several کے ساتھ noun plural لگتا ہے تو یہاں بہت ساری controversies کے kinder میں رکھا ہے بہت سارے vivaad میں اپنے آپ کو رکھا ہے mr. dhankad and often appears eager اور اکثر appears پرتیت ہوتے ہیں اب mr. dhankad کے تسل کہہ سکتے ہو یا face off کہہ سکتے ہو جھگڑا مقابلہ ان سب کے لیے spectacular کا مطلب ہے eye catching جو آکر شک ہو جو لوگوں کی نظروں میں آجائے اس کو spectacular کہتے ہے کہ کسی بھی اگلے جھگڑے کے لیے state government کے ساتھ راج سرکار کے ساتھ کوئی دھنکڑ سے لے کر یہاں تک کہ دھنکڑ ہمیں اپنے آپ کو کافی بار مطلب اپنے آپ کو رکھتے ہیں بہت ساری controversies کے center میں اور اکثر پرتیت ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی اگلے جھڑا پلڑائی confrontation کے لیے state government کے ساتھ Kerala's left democratic front اب یہ یہ پارٹی کا نام آگیا ہے Kerala left democratic front has been more restrained restrained کا مطلب کہہ دیجئے hampered کہہ دیجئے روکا ہوا روکا وڈ ڈالی ہوئی then the combative resistance by west Bengal chief minister mamita bainer جی تو Kerala left democratic front has been more restrained وہ مطلب زیادہ مطلب یہاں پہ اس کے سامنے زیادہ روکا وڈ ڈالی گئی اب has been plus third form دے رکھی ہے اس کا مطلب passive ہوئی سے تو ریسٹرین کیا گیا ہے اس کو زیادہ ریسٹرین کیا گیا ہے کس کے تول نام combative resistance کیونکہ West Bengal برابر کے لڑائی ہے یا ممتاب energy بلکل resist کرتی ہیں resistance دکھاتی ہے combative کا مطلب کیا ہوتا combative جو ید کوشل یوں کہہ سکتے تو combative resistance وہ لڑتی ہیں لڑائی کے روپ میں resist کرتی ہیں West Bengal کی چیپ minister ممتاب energy تو اس کارن سے ان کے تل نام Kerala کو زیادہ Kerala سرکار اس کو زیادہ ریسٹرین کے علاوہ یہ preposition ہوگا the BJP BJP کیونکہ راجنیت party ہے both states کارلا اور West Bengal are agitated over agitated کا مطلب ہے بہت اندولیت ہونا وچلیت ہونا over the proactive کا مطلب ہوتا اگر روپ سے سکری ہے جو پہلے سے advance form میں کام کرے جتنی آوش شکتہ نیو اس روپ 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 ریسپیکٹیو گورنرز اپنے راجیے ریسپیکٹیو کرمش ہے ان سے سماندی جو بھی راجیے ہیں تو کیا کہنا چاہ رہے پھر سے دیکھیں کارلا کے جو left democratic front ہے وہ مطلب جیادہ ریسٹرین کیا گیا ہے جیادہ اس پر روک ٹک ڈالی گئی ہے ویسٹ بینگول کے مکھے منطری کا راجی پال کے ویرود لیکن بی جی پی کے علاوہ جو بھی parties ہیں دونوں سٹیٹس میں وہ مطلب کافی آندولیت ہیں کافی جیادہ گستے میں ہیں کس کو لے کر تو ان مددے کے لئے اور کا پر یوگ ہیں جو پرو ایکٹیو اور افن پرو وکیٹیو رول ہیں ان کے رسپیکٹیو گورنرز کے دوارہ کیرلا کے راج جی پال ہیں تو کیرلا کی جو باقی سرکار ہیں باقی جو پارٹیز ہیں بی جی پی کے علاوہ وہ وہ گصہ کر رہی ہیں اور ویسٹ بینگول ہیں تو وہ بی جی پی باقی پارٹیز وہ گصہ دکھا رہی ہیں اپنے اپنے گورنرز کی خلاف اور یہ گصہ جو ہے ان کا وہ پرویکٹیو اور پرویکٹیو رولز کے کارن ہے جو گورنرز وہاں پہ ادا کر رہے ہیں پرویکٹیو کا مطلب جو ایڈوانس روپ سے سکریے ہیں اتنے سکریے ہونے کہ ان کا رول ہے اکسانے والا رول ہے گصہ کا مطلب ایسے ان کہہ سکتے ان دولی کو بھی کہہ سکتے ہیں بے لگام ٹھیک ہے تو یہ جون کی پروفائلز ہیں گورنرز کی پروفائلز کا مطلب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ایسے رول وہاں پر ادا کر رہے ہیں تو بوشتر پروفائلز کا مطلب ہے ان کنٹرول بے لگام جو یہ رول ادا کر رہے ہیں سمٹومیٹک سمٹومیٹک کا مطلب پرتیق آتمک ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے یہ وشیستہ دیکھنے میں سمجھ میں آتی ہے اور خاص کر کہ وہ سٹیٹس ہیں جو کی رول کیے جاتے ہیں جن پر ستا ہوتی ہے ان پار پارٹیز کے دوارہ جو کی بی جی پی کے اوپوز ہو جیسے بی جی پی سنٹر میں ہے اور راجی سرکار جو کسی اور پارٹی کی ہے تو وہاں پر یہ سب دیکھنے میں آتا ہے تو یہ جو بوئیش پروفائل ہیں ان گورنرز کی وہ سمٹومیٹک ہے وہ پرتیق ہے وہ مطلب وشیستہ ہے کہ اس کی ایک بڑی بیماری ویادی کی ملاج کا مطلب بیماری ہے ویادی ہے of degrading preposition ہے اس لئے ING کا پریغ ہے relations between the center and states جو degrading relations ہیں degrading یا present participle ہے جو گرتے وے رستے ہیں وکرت ہوتے وے رستے ہیں راجی سرکار aggravated by an insatiable yearning aggravate کا مطلب بدتر ہو نا جیدہ خراب ہو جانے کو بولتے ہیں aggravate insatiable کا مطلب جس میں سنتوشتی نہ ہی ملتی اس کو insatiable بولتے ہیں executive ہے اور yearning کا مطلب اچھا ہوتا ہے کبھی نہ شانت ہونے والی جو اچھا ہیں of the former for centration power former مطلب جو پہلے آیا تو دو چیزیں دیکھیں ایک center ہے اور دوسرا states ہے پہلے کون سا ہے center اس لیے former کا پری center کے لیے اور centration power کا مطلب ہے شکتی کا ریموٹ کنٹرول انہی کے ہاتھ میں ہو تو یہ ان کی ایک کبھی نہ شانت ہونے والی جو اچھا ہے ہے کافی زیادہ جو اچھا پال رکھی ہے بی جی پی نے ستہ کا کندری کرن ہو جائے تو اس کارن سے ایسا ہو رہا ہے آگے دیکھیں the constitution seeks to bolster constitution سمویدھان seeks چاہنا تلاشنا کرنا bolster کا مطلب strengthen کرنا centri پیٹل کا مطلب ہے کندر کی اور کندر دائیورس کنٹری واسٹ کا مطلب وشال ڈائیورس کا مطلب بیوید دتا والا دیش and the centers power to appoint governor is one such or centers power کندر سرکار کا جو سکتی ہے to appoint governor کی کندر سرکار ہی governor نیوکت کرتی ہے is one such وہ ایک ایسا ہے تو the constitution seeks to bolster centripetal forces سمویدھان جو ہے وہ مطلب یہاں پہ کیا کرتا ہے seek چاہنا تلاشنا to bolster centripetal forces in this vast and diverse country and the centers power to appoint governor is one such اب constitution bolster کرتا ہے strengthen کرتا ہے جو centripetal forces ہیں اس ویویدتا والے دیش میں اس وشال دیش میں centripetal force کا مطلب ساری شکتیاں سب کچھ کندر کی طرف ہی کام کرے جیسے یہ ایک circle ہے اور اس circle میں سب کچھ ادھر لگے وہ centripetal ہوا تو یہ سمیدھان میں سب کچھ لکھا ہے کندر پر ہی سب کچھ نیر بھر ہے اور کندر سرکار میں ہی وہ طاقت ہے وہ شکتی ہے ان کو ایک شکتی پردان ہے کہ وہ governors کو appoint کر سکتی ہے تو یہ کچھ ایسا ہی ہے مطلب اوپر جو دے رکھ ہم نے discuss کیا ہے ویسا ہے the governor constitution role has been debated governor کا جو constitutional role ہے سمیدھانک جو role has been debated مطلب اس پر debate کی گئی ہے اس پر بحث ہوئی ہے and interpreted اور اس کو سمجھایا گیا ہے interpret کیا گیا اس کا ارث نکالا گیا ہے انہیک cases میں اس کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا ہے اس کا بھرائی نکالا گیا پیسی وہ اس کا structure ہے has been plus third form اور end کے بعد دیکھیں ہم نے has been کو repeat نہیں کیا کیونکہ ایسا اگر ہوتا ہے کہ ایک subject ہو ایک بار verb لگانے کی ضرورت ہے end کے بعد verb کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے تو governor کا جو constitutional role ہے اس کو debate کیا گیا ہے اور اس کو interpret کیا گیا ہے انیک cases کے مادیم سے مادیم جب بھی ہو تو through کا پریغ آپ کرتے ہیں but ingenious occupants of the office ingenious کا مطلب کیا ہے بدdhimaan کہہ سکتے ہو clever کہہ سکتے ہو occupants occupants جو occupy کرتے ہیں جو seat پر رہتے ہیں incumbent مال لیجی پدا گئی کہ اس سے آپ آگے نہیں بڑھیں لیکن جو بدdhimaan سنونیم ہو سکتا occupants جو اس پد پر آسین ہے occupy کیا جنہوں نے اس post کو have used the governor's office انہوں نے governor office کا پریغ governor کے جو ان کا پد ہے اس کا پریغ to promote national integration انہوں راشتری integration کا مطلب ہوتا ایکتا کہہ سکتے integration ایکتا تو راشتری ایکتا کو agents وہ کیول agents کے روپ میں رہے ہیں of the ruling party agents مطلب ٹھیک ہے کہ ruling party ہے جو کندر میں سرکار ہے ان کے agents کے روپ میں انہوں نے بٹھایا ہے اس پد پر مطلب agent کے روپ میں کام کیا ہے using a pliant governor pliant کا مطلب ہوتا ہے flexible pliant کا مطلب ہوتا ہے جسے آسانی سے آپ اپنے انصار ڈھال سکیں direction دے سکیں easily yielding کہہ سکتے آسانی سے منہ سکتے ہوں direction دے سکتے تو using a pliant government to undermine a state government undermine کا مطلب ہوتا کم زور کر دینا ویکن کر دینا تو اب using یہاں پہ gerent کے روپ میں ہے کہ ایسا کرنا یہ سبجیک بن رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک pliant governor کا استعمال کرنا ایک flexible ایک اپنے اشاروں پر چلنے غورنر کا استعمال کرنا کس کے لیے state government کو undermine کرنے کے لیے state government جو بھی کام کاز اس کو کمزور کرنے کے لیے اور engineer legislative majority اور یا پھر engineer کا مطلب اگر engineer verb کے روپ میں آتا تو شڑیان ترچ رجنا manipulate کرنا trick چلنا یہ سب ہوتا ہے legislative majority جو بھی ویدھان سبھا میں جو بہومت ہے اس کو engineer کرنا is an old and secular پکش کو بولتے ہیں لیکن یہ سب کے سمجھ میں آرہی تھی کہ کوئی الگ نہیں ہے اس کو differentiate نہیں کہ سکتے ہمیشہ سے سب کر رہی تھی سب پارٹیز نے استعمال کیا ہے سنٹر میں state government governor conflicts state government اور governor کے جو لڑائیاں ہیں conflicts have hence not been rare اس کا مطلب ہنس کا مطلب اس پرکار سے یہ rare نہیں رہی ہے یہ درلب نہیں ہے دیکھنے میں آتا ہے but what makes the current situation extraordinary لیکن کیا وہ چیز ہے اب یہ what start کرتے ہیں sentence کو اس پرکار سے تو یہ پورا close ایک subject بنا دیتا ہے تو what makes the current situation extraordinary یہ پورا ایک close بناتی کرنے کا جو ایک پورا narrative جو بھی یہ گھٹنا کرن چل رہا ہے جتنا کی اس ورطوان سرکار نے کیا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پاسٹ میں اتنی ایس ایس نہیں رہی ہے اس کی diversity کو لے کر دیش کی ویدتا ہے اس کو لے کر اتنی ایس س نہیں جتنی کی سرکار ہے اس کو بھی دیتا ہی پسند نہیں یہ سب کچھ مطلب ایک میں کر دینا چاہتی بھگوہ کرن کر دینا چاہتی پورے دیش کا تو یہ ایسا اور کس سرکار نہیں کیا سکیما ایک دھانچہ کہہ دیجئے جس سب کچھ سمجھ میں آ جائے کسی یوزنا دھانچہ کہہ سکتے ہو تو اس پورے خاکے میں اس پورے سٹرکچر میں گورنر اپیرس تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایک اپیوگی کہہ سکتے ہو ایک اپیوگی رول ہے اگنومینس رول اگنومینس اب یہ نیگیٹی ورڈ ہے اگنومینس کا مطلب آپ کہہ دیجئے اپمان جنک جو کی خراب ہو انپلیز انٹ ہو تو اگنومینس رول جو پلے کیا گیا ہے بائی دین گورنر آف جمہ اور کاشمیر ان اینڈ اس سپیشل کانسیتیوشنل سٹیٹس لاشت یر انسٹرکٹیو انسٹرکٹیو کا مطلب یہاں پہ ہے جو بلکل ریویلنگ ہے تیلنگ ہے آبویس ہے سپسٹ ہے سٹرائکنگ ہے ٹھیک ہے ویسے انسٹرکٹیو انسٹرکشن دینے انفارمنگ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے سپسٹ تو جو اگنومینس رول جو مطلب ایک اپمان جنک یا پھر جو خراب رول پلے کیا گیا تھا اس سمیے کے گورنر کے دوارہ جمہ کشمیر میں کس چیز میں رول کی ان کا جو سپیشل کانسٹیوشن سٹیٹس جو وشی سمیدھانک درجہ سمابت کرنے کا جو رول تھا پچھلے سال وہ مطلب اس پشت ہے اپنی ویش وار جیسے چلتا تھا اس سمی جیسا رول تھا جو جو بات چیت کرنے میں ایک لنگ کے روپ میں کام کرے ایسا ہونا چاہیے جو ایک لڑائی چل رہی کمبیٹ سم کمبیٹ یود کو بلتا مطلب جو بھی دیکھنے میں آرہا رہا کارلا میں اور ویش بینگ پوش رنگ ہے will bring more dis array dis array کا مطلب ہے ایوی واسطہ no unit تو یہ ایک تا نہیں لے کر آئے گی بلکہ اور ایوی واسطتیت کرے گا چیزوں کو چھت ویشت کر دے گا سب چیزوں کو the center must treat state governments with the respect that democratically elected governments deserve جو لوگ tantrik روپ سے چنی ہوئی سرکار deserve کرتی ہے وہ لوگ tantrik group چنی سرکار کون سی وہ ہی راج سرکار ہیں democratically adverb ہے elected governments تو یہاں جو چنی ہوئی سرکار ہیں deserve کرتی ہیں جو کہ governments plural is deserve کا پری یوگ تو اس سموان کی وقت دار